سعودی عرب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کی تقریب منفقت کی گئی تقریب میں علماء کرام کے علاوہ دیگر افراد نے بھی برپور شرکت کی سعودی دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مکتب دارالسلام کے مدیر عبد المالک مجاہد نے کہا کہ اللہ تعالی نے بنی نوے انسان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس کر کے انسان کی فلاح کو ممکن بنایا ہے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ہم دونوں جہانوں میں سرخروح ہو جائیں اس کے علاوہ اپنی آئندہ نسلوں کو بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کروائیں تاکہ وہ بھی اچھے معاشرے کی تشکیل کا سبب بنے مسلم لیگ نون کے ساتھ خالد اکرم رانہ کا کہنا تھا کہ ہم اللہ کے حضور شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں سے پیدا کیا ہے اور ہمیں قرآن پاک جیسے ہدایت نامے سے روشناس کروایا ہے